بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین اما بعد عزیز طلب آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر اٹھ سٹھ ہے اور اس سبق میں ہم انشلہ دو اجناس سے بحث کریں گے جنس نمبر ایک شراء زیتین بشرطین انیوزن بضر فیہی اور دوسری جنس التوکیل بشراء الخمر او الخنزیر او بیعیہیما اور کتاب کے عبارت و منشترہ زیتن سے لے کر و انکان خنزیرا یسیبو تک ہوگی آتے ہیں سبق کی متعلق وصول کی طرف تو اصل نمبر ایک کلو شرطین لا یقتضیه العقدہ و فیه منفعتن لیحد المتاقیدین یفسید العقدہ کہ ہر ایسی شرط کہ جو مقتضا عقد کی خلاف ہو یا متاقیدین میں سے کسی ایک کے لئے اس شرط میں نفع ہو تو ایسی شرط مفسد للعقد ہے اصل نمبر دو القول قول القابل ضمیناً کرنا او امیناً کہ قول یہ قابض کا معتبر ہوتا ہے چاہے وہ قابض زمین ہے اور چاہے وہ امین ہے اصل نمبر تین القول قول المنکر کہ قول منکر کا معلیمین معتبر ہوتا ہے اصل نمبر چار التصرف اذا صدر عن اہلہ مضافاً الى محلہ وَجَبَ الْقَوْلُ بِنَفَادِهِ وَإِلَّا يَلْزَمُ إِلْغَاءُ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَةِ کہ تصرف جب اہل سے صادر ہو اور برمحل اور برموقع بھی ہو تو اس کے نافذ ہونے پر قول کرنا یہ واجب ہے وگر نہ اسباب شرعیہ کا الغا یہ لازم آئے گا اصل نمبر پانچ المسلم محجور عن تملیق الخمر والخنزیر واقتصابہما دون دخولہما فی الملکی کہ مسلمان یہ شراب اور خنزیر کے تملیق سے منع کیا گیا ہے یعنی وہ کسی کو شراب اور خنزیر کا مالک نہیں بنا سکتا اور نہ ہی ان کی کمائی مسلمان کیلئے جائز ہے البتہ اگر خود بخود یہ ملکیت میں داخل ہو جائے تو اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے اصل نمبر چ الوکیل یتصرف بی اہلیتیہ وولایتیہ لا بی اہلیت الموکل وولایتیہ لأن الحقوق ترجع الیہ لا الی الموکل کہ وکیل اپنی ذات اہلیت اور ولایت سے تصرف کرتا ہے نہ کہ موکل کی اہلیت اور ولایت سے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عقد کی حقوق یہ وکیل کی طرف لوڑتے ہیں نہ کہ موکل کی طرف اصل نمبر ساتھ لا اجوز توکیل المجنون لعدم الولایت لہو مجنون کو چونکہ ولایت حاصل نہیں ہے اس لئے اس کو وکیل بنانا بھی جائز نہیں ہے اصل نمبر آٹھ لا بدد فی التوکیل من اہلیتی الوکیل لیتصرف المأمور بیہی ولا یعتبر اہلیت الموکل لنفس التصرف کہ توکیل کے باب میں وکیل کی اہلیت یہ ضروری ہے مأمور بیہی تصرف کے لئے یعنی جس تصرف کا وہ حکم دیا گیا ہے اگر وہ اس کا حل ہے اتنا کافی ہے اگرچہ موکل میں اس نفس نے تصرف کی اہلیت نہیں ہے اس کی اہلیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا یہ امام صاحب کا مذہب ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ موکل اور وکیل دونوں میں اس تصرف کی اہلیت کا ہونا یہ ضروری ہے کہ جس شخص نے اپنی ذات کے لئے کوئی تصرف کیا تو یہ اس کے حق میں نافذ ہوگا اور اگر اپنے غیر کے لئے تصرف کیا ہے تو اس کے غیر کے حق میں نافذ ہوگا بشرت کے کوئی معنی نہ ہو آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف تو جنسی التوکیل بشرائی الخمری او الخنزیری او بشرائی ہیما تو اس جنس کو ہم نے کل پانچ فصول میں تقسیم کیا ہے فسا نمبر ایک توکیل الذمی ذمیعن کہ ذمی کا ذمی کو وکیل بنانا شراب اور خنزیر کے خریدنے افروخت کرنے کا تو یہ توکیل صحیح ہے درست ہے اور عقد نافذ ہو جائے گا توکیل المسلم مسلمن کہ مسلمان مسلمان کو خمر یا خنزیر کے خریدنے یا فروخت کرنے کا وکیل بنائے تو یہ توکیل باطل ہے توکیل الذمیعن مسلمن کوئی ذمی جو ہے وہ مسلمان کو وکیل بنائے کہ وہ اس کے لئے خمر یا خنزیر خریدے یا فروخت کرے تو یہ بھی باطل ہے توکیل المسلمی ذمیعن بھی حیبہ تہیما کہ مسلمان کا کسی ذمیعن شراب اور خنزیر کی حیبہ کا وکیل بنانا تو یہ بھی بالاتفاق باطل ہے توکیل المسلمی ذمی کہ مسلمان کا کسی ذمی کو وکیل بنانا اس میں اختلاف ہے اور اس پر انشلع عبارت میں بات کرتے ہیں تو آتے ہیں عبارت کی طرف قال او من اشتر زیتاً علا ان یزنہو بضرفہی فیترح عنہو مکان کل ضرف خمسین رتلا فہو فاسدون ولو اشتر علا ان یترح عنہو بوزن الضرف جازہ لئن ان الشرط الاول لا يقتضیه العقد والثانی يقتضیه قال ومن اشتر سمناً فی زق فردت ضرف وهو عشرة ارطال فقال البایع الزق غير هذا وهو خمسة ارطال فالقول قول المشتري لانه ان یعتبر اختلافاً فی تعین الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمیناً كان او امیناً وان یعتبر اختلافاً فی السمن فهو فی الحقيقه اختلاف فی السمن فیكون القول قول المشتری لانه ینکرو زیادتاً اور جس شخص نے روغن زیتون خریدا اس شرط پر کہ وہ مشتری کے برطن سے وزن کرے گا پس وہ ہر برطن کی مقابلے میں پچاس رتل کم کرتا رہے گا تو یہ فاسد ہے اور اگر اس شرط پر خریدا کہ وہ کم کرتا رہے گا اس برطن کے وزن کے بقدر تو یہ جائز ہے اس لئے کہ پہلی شرط یہ مقتضاقت کی خلاف ہے اور دوسری شرط مقتضاقت کے مطابق ہے جس شخص نے مشکیزے میں گی خریدا پھر برطن واپس کیا اور وہ دس رتل ہو عربائے کہیں کہ مشکیزہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے اور وہ پانچ رتل ہیں تو قول مشتری کا معتبر ہوگا اس لئے کہ اگر اس اختلاف کا اعتبار مشکیزے کے تعیین میں کیا جائے تو قول قابض کا معتبر ہوتا ہے چاہے وہ زمین ہو اور چاہے وہ امین ہو اور اس کا اختلاف کا اعتبار گی کے مقدار میں کیا جائے تو یہ در حقیقت اس کے سمن میں اختلاف ہے لہٰذا مشتری کا قول معتبر ہوگا اس لئے کہ وہ زیادتی کا منکر ہے اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مثلا کسی شخص نے پچاس کلو زیتون کا تیل خریدا اور مشتری نے اپنا برتن پیش کیا کہ وزن اس برتن سے کیا جائے گا اس صورت میں مبی چونکہ صرف تیل ہے لہٰذا برتن کے وزن کو منہا کیا جائے گا لیکن مسئلہ یہ بنا کہ اس برتن کا اپنا جو ذاتی وزن ہے وہ اندازے سے دو کلو مقرر کیا گیا یعنی ایک مرتبہ مابنے کا کل وزن اگر پانچ کلو ہے تو دو کلو برتن کے منہا کر کے تین کلو تیل شمار ہوگا اس طرح کا معاملہ ہر مرتبہ کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ پچاس کلو تیل پورا ہو جائے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے کیونکہ اندازے سے دو کلو وزن جو مقرر کیا گیا ہے اس کو منہا کرنے کی جو شرط ہے یہ مقتضاقت 解 کے خلاف ہے اور اس میں متاخدین میں سے ایک کے لیے نفع بھی ہے بہنی طور کہ اگر برتن کا اندازے سے مقرر کردہ وزن برتن کے حقیقی وزن سے زیادہ ہے تو اس صورت میں مشتری کا فائدہ ہے کیونکہ تیل اس کو زیادہ مل رہا ہے اور سمن کم ادا کر رہا ہے اور اگر اندازے سے مقرر کردہ وزن برتن کے حقیقی وزن سے کم ہے تو اس میں بائے کا فائدہ ہے کیونکہ تیل کم دے رہا ہے اور اس کی نسبت سمن زیادہ اصول کر رہا ہے اور اس مسئلے کی وضاحت آگے آنے والی گھی کا جو مسئلہ ہے اس سے مزید وضاحت بھی ہو جائے گی دوسری صورت ہے کہ اگر یہ شرط لگائی گئی کہ اس برطن کا جو اپنا حقیقی وزن ہے وہ منہا کیا جائے گا تو یہ شرط چونکہ مقتزع عقد کی مطابق ہے کہ عقد اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ سمن صرف مبی کی ادا کی جائے اضافی کوئی سمن وہ مشتری پر لازم نہ ہو تو یہ شرط چونکہ مقتزع عقد کی مطابق ہے لہٰذا اس کی وجہ سے عقد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی برطن میں مشکیزہ ہے یا بالٹی وغیرہ ہے اس میں گی خریدا اور خریدنے کے بعد قبضہ کیا اور مشتری نے اپنے برطن میں وہ گی ڈال دیا جس کا کل وزن یعنی برطن کے وزن سمیت مثلاً دس کلو تھا پھر مشتری جو ہے وہ برطن کو برطن واپس کرنے لگا تو آگے سے برطن جو آپ مجھے واپس کر رہے ہیں یہ برطن میرا نہیں ہے کیونکہ اس برطن کا وزن دو کلو ہے جبکہ میرے برطن کا اپنا ذاتی وزن وہ ایک کلو تھا تب اس صورت میں ہم کس کا قول معتبر جانے بائیکہ یا مشتری کا تو صحبہ ہدایہ فرماتے ہیں کہ بہر صورت مشتری کا قول معتبر ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اس اختلاف کی دو جہتیں ہو سکتی ہیں یہ اختلاف یا تو برطن کی تعین میں ہوگا یا گی کے مقدار میں ہوگا اگر برطن کی تعین میں ہے تو اس صورت میں مشتری کا قول معتبر ہے کیونکہ وہ قابض ہے اور قول قابض کا معلمین معتبر ہوتا ہے چاہے وہ زامن ہے اور چاہے وہ امین ہے بشرت کے بائیکے پاس بینا نہ ہو اور اگر اس اختلاف کو ہم مقدار سمن کے اعتبار سے اختلاف سمجھیں کہ یہ اختلاف جو ہے یہ سمن کی مقدار میں ہے تو اس صورت میں بھی مشتری کا قول معتبر ہے کیونکہ بائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ برطن نہیں ہے کیونکہ میرے برطن کا وزن وہ ایک کلو تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس کلو میں سے ایک کلو بالٹی کا جو وزن ہے وہ نکال دیا جائیں اور آپ مجھے نو کلوں کے پیسے دیں جبکہ مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں بلکہ اس برطن کا وزن دو کلو ہے جو میں آپ کو واپس کر رہا ہوں یہی آپ کا برطن ہے لہٰذا دس کلو میں سے ہم دو کلو کم کریں گے دو کلو بالٹی کا وزن ہوگا اور دو آٹھ کلو جو ہے وہ گی ہے لہٰذا میں آپ کو آٹھ کلوں کے پیسے دوں گا تو اس صورت میں بائے جو ہے وہ مدعی ہے زیادہ سمن کا اور مشتری اس کا منکر ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں آپ کے پیسے نو کلو کے نہیں بنتے بلکہ آٹھ کلو کے بنتے ہیں تو یہ اصل اور ذابطہ ہے کہ قول جو ہے وہ منکر کا معلومین معتبر ہوتا ہے بشرت کے مدعی کے پاس بینا نہ ہو آتے ہیں ہنگلی عبارت کی طرف قال وَإِذَا أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَسْرَانِيًا بِبَيْعِ خَمْرٍ او شِرَائِهَا فَفَعَلْ جَازَ عِنْدَا بِحَنِفَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ لَا يَجْوزُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْخِنزِيرِ وَعَلَى هَذَا تَوْكِيلُ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ بِبَيْعِ صَيْدِهِ لَهُمَا أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَلِيْهِ فَلَا يُوَلِّيْهِ غَيْرَهُ وَلِأَنَّ مَا يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُوَكِّلِ فَصَارَكَ أَنَّهُ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ وَلِأَبِ حَنِفَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْوَكِّلُ بِأَهْلِيَتِهِ وَوِلَایَتِهِ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ إِلَى الْآمِرِ أَمْرٌ حُکْمِيٌ فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْإِسْلَامِكَ مَا اِذَا وَرِثَهُمَا ثُمَّ اِنْكَانَ خَمْرًا يُخَلِّلُهَا وَإِنْكَانَ خِنزِيرًا يُسَيِّبُهُ اور جب مسلمان نے نصرانی کو شراب کے خریدنے یا فروخت کرنے کا حکم دیا اور نصرانی نے یہ کام کیا تو یہ امام صاحب کے ہاں جائز ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مسلمان پر یہ جائز نہیں ہے اور یہی اختلاف خنزیر میں بھی ہے اور یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے کہ جب محرم نے اپنے غیر کو شکار کے فروخت کرنے کا وقیل بنایا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ موکل اس کا ولی نہیں ہے لہٰذا وہ کسی اور کو بھی اس کا ولی نہیں بنائے گا اور اس لیے کہ جو چیز وقیل کیلئے ثابت ہوتی ہے وہ موکل کی طرف منتقل ہوتی ہے تو ایسے گویا کہ موکل نے خود یہ کام کیا ہے لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ وقیل اپنی ہی اہلیت اور ولایت سیاقت کرتا ہے اور موکل کی طرف ملکیت کا منتقل ہونا یہ امر حکمی ہے لہٰذا یہ اسلام کی وجہ سے ممتنے نہیں ہوگا جیسا کہ جب یہ ان کو وراثت میں ملے پھر اگر یہ شراب ہے تو اس کو سرکہ بنائے گا اور اگر خنزیر ہے تو اس کو آزاد کرے گا اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی نصرانی کو شراب یا خنزیر کے خریدنے یا فروخت کرنے کا وقیل بنایا اور پھر وہ نصرانی نے وقالتاً مسلمان کی طرف سے وہ کام کیا تو کیا یہ معاملہ مسلمان کی حق میں جائز ہے کہ ناجائز ہے تو امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ لے کہ ہاں یہ معاملہ جائز جبکہ صاحبین کے ہاں مسلمان کی حق میں یہ ناجائز ہے اور یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے کہ جب محرم نے جس نے احرام باندھا ہے شکار کیا اور اس شکار کے فروخت کرنے پر کسی اور کو وقیل بنایا اور اس وقیل نے محرم کی طرف سے وہ چیز وقالتاً فروخت کی تو امام صاحب کے ہاں یہ معاملہ جائز جبکہ صاحبین کے ہاں یہ ناجائز ہے لہوما یہاں سے صاحب اہدایہ صاحبین کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو شرعن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خمر یا خنزیر خریدیں یا فروخت کریں اور اسی ہی طرح محرم کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بحالت احرام کیا ہوا جو شکار ہے وہ فروخت کریں تو جب خود شرعن ان دونوں کو یہ ولایت حاصل نہیں ہے تو یہ کسی اور کو بھی ولای نہیں بنا سکتے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عقد کا جو حکم ہے یہ وقیل کیلئے ثابت ہوتا ہے اور پھر یہ مؤقل کی طرح منتقل ہوتا ہے تو یہ ایسا ہے گویا کہ مؤقل نے براہراس یہ کام خود کیا ہے یعنی جیسے براہراس اس کے لئے کام ناجائز ہے ایسی توکیل کی صورت میں بھی یہ معاملہ اس کے لئے شرعن ناجائز ہے ابی حنیف رحمہ اللہ تعالی یہاں سے صاحب ہدایہ امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحت توکیل کیلئے اتنا کافی ہے کہ وکیل مأمور بھی تصرف کا اہل ہو اگرچہ مؤقل میں خود وہ اہلیت نہ ہو تو ہمارے اس معاملے میں نصرانی جو ہے وہ خمر اور خینزیر کے خرید اور فروخت کا اہل ہے لہٰذا یہ توکیل درست ہے اور دوسرے مسئلے میں محرم جس کو وکیل بنا رہا ہے اس میں چونکہ شکار فروخت کرنے کی اہلیت ہے تو اگرچہ محرم میں خود نہیں ہے یہ توکیل درست ہے تو جب توکیل درست ہے تو یہ معاملہ کرنا بھی درست ہوا وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ الْاَلْعَامِرِ یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین کی دوسری دلیل کا جواب دے رہے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک وکیل کی طرف سے معاقل کی طرف ملکیت کا منتقل ہونا ہے تو وہ ایک عمر حکمی ہے لہٰذا یہ اسلام کی وجہ سے ممتنے نہیں ہوگا کیونکہ جبرن جو چیز منتقل ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا جیسا کہ ایک شخص جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ نصرانی ہے اور اس کے قبضہ میں شراب اور خینزیر ہے وہ فوت ہوا تو مرنے کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یعنی خینزیر یا شراب بھی اس کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہے خود بخود جبری طور پر تو جیسا کہ اس صورت میں اس کی ملکیت کی منتقل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے جو کہ ایک عمر حکمی ہے تو ہمارے اس معاملے میں بھی اگر وکیل کی طرف سے ملکیت منتقل ہوتی ہے موکل کی طرف تو یہ بھی چونکہ عمر حکمی ہے اور یہ انتقال جبری ہے لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر جب موکل کے لئے ملکیت ثابت ہو گئی موکل مالک بنا تو وہ شراب تو نہ تو استعمال کر سکتا ہے اور نہیں فروخت کر سکتا ہے اور اگر خینزیر ہے تو اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اب یہ اس کے ساتھ کیا کرے گا تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر خمر ہے تو اس کا سرکہ بنائیں اور اگر خینزیر ہے تو اس کو آزاد کر دیں تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں والسلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ